ہیلو دوستو آپ سبھی لوگ کا سواگت ہے آپ کے چینل دھرمندر میں سلوسر میں آج ہم لوگ سوالو کرنے والے ہیں ساجہ داری کا نیشٹ آئی کا کیوشن دیکھئے کہہ رہا ہے کیوشن رام اور شام کرم سے ساٹھ ہزار اور روپے اسی ہزار لگا کر بیپار شروع کیے پرانتو چھ ماہ بعد رام روپے چالیس ہزار اور نیویس کیا جبکی نو ماہ بعد شام روپے بیس ہزار واپس کر لیا تو ورس کے انت میں تیرانوے ہزار کا لاب ہوا تو پرتیک کا لابہانس گیاد کیجئے اس میں پرتیک کا لابہانس گیاد کرنا ہے تو ہوتا ہے ایک ستر ہوتا ہے لاب برابر ہوتا ہے ستر ہوتا ہے لاب برابر ہوتا ہے پوجی گوڑے سمیں یہ ہوتا ہے یہ ستر ہوتا ہے لیکن یہ رام ہے اور یہ سام ہے تو ہم یہاں لکھتے ہیں دیکھئے یہ لکھیں گے رام اور یہاں لکھیں گے دیکھو دور پہ شام یہ ہو گیا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں رام ساٹھ ہزار روپے یہ ساٹھ ہزار روپے جو ہے یہاں رام کے اسطحان پھر لکھ لیں گے ٹھیک یہ ساٹھ ہزار روپے یہ اس کا اسی ہزار لگا کر بیپار شروع کیا یہ سیام سیام جو ہے یہاں اسی ہزار روپے لگا کر بیپار شروع کرتا ہے پرند تکہ کہہ رہا ہے چھائے ماہ بعد مطلب کی چھائے مہینے کے لیے یہ سمیں چھائے مہینے کا سمیں یہ لیتا ہے اور اس کے بعد چھائے ماہ بعد کہہ رہے ہیں کہ چار ہزار روپے نویز کرتا ہے رام چھائے ماہ بعد نا چھائے مہینے تک تو یہ لگا رہا پھر چھائے ماہ بعد یہ چار ہزار اور یہ ساٹھ ہزار ہے ساٹھ ہزار میں اگر چار ہزار اور نویز کرے گا تو ساٹھ ہزار پہلے سے تھا اور پلس ہو جائے گا اس میں جوڑ دیں گے ساٹھ ہزار میں سے چالیس ہزار اور جوڑ دیں گے سیدھا سیدھا ہو جائے گا آپ کا ایک لاکھ ایک لاکھ یہ ہو گیا اس کے بعد یہ اچھا مہینے یہ ہو گیا تو 6 مہینے کے لئے یہ او لگائے گا یہ انوپاد کے روپے ہو گیا یہ اسی ہجار روپے تھا اور نویس کیا 9 ماہ کے بعد مطلب کی یہ جو ہے 9 مہینے تک کہ یہ لگا رہا پھر اس کے بعد کہہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 روپے واپس کر لیا 9 مہینے کے بعد 2000 روپے واپس کر لیا تو ہم یہاں کیا کریں گے پلس لکھیں گے اور آٹھ ہزار اسی ہزار پہلے سا دو ہزار واپس بیس ہزار واپس کر لے گا اسی میں بیس ہزار گھڑ جائے گا تو آپ کا آ جائے گا ساٹھ ہزار تو یہاں ہم لکھیں گے ساٹھ ہزار یہاں کیا ہو جائے گا ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار یہ ہو گیا لیکن یہ ساٹھ ہزار یہ دیکھیں نو مہینے کے لیے یہ ادھر لگا رہا اور تو تین مہینے کے لیے او لگائے گا یہاں گوڑے تین ہو جائے گا یہ تین ہو گیا اب دیکھیں یہ نو مہینے یہ تین مہینے بارہ مہینے ایک سال کے ہو گیا اور اس کے برابر دیا ہے یہ نپات ہے برابر کر کے تیرانوے ہزار اس کے برابر کر کے ہم لکھ دیں گے تیرانوے ہزار یہ ہو گیا نا اب دیکھیں ہم لوگ اس کو سولو کریں گے چھے میں چھے کاغولہ کریں گے تو ہو جائے گا چھتیس ہزار تو 6 کا گوڑا کریں گے یہ ہو گیا 36 ہجار 36 ہجار یہ ہو گیا اب دیکھیں پلس ہے پلس یہ لکھ لیں گے یہ 6 لاکھ ہو جائے گا 있고 6 لاکھ یہ 6 لاکھ ہو گیا اس کا ان Europاد کے روح میں لکھ لیں گے اس کا بھی گوڑا کریں گے 8 9 72 یہ ہو جائے گا 72 ہجار یہ ہو گیا پلس کا چند ہے یہاں پلس لکھ لیں گے چھترک اٹھارہ یہاں لکھ لیں گے اٹھارہ ہجار اس کو لکھ لیں گے اٹھارہ ہجار اس کے برابر ہے تیرانوے ہجار ٹھیک تیرانوے ہجار ٹھیک یہ ہو گیا یہ کیوشن بن گیا ہے اب دیکھیں چھتیس ہجار اور چھہ لاکھ اس کو جوڑیں گے اس کو جوڑیں گے تو آ جائے گا آپ کا نو لاکھ ساٹھ ہجار نو لاکھ ساٹھ ہجار نو لاکھ ساٹھ ہجار یہ ہو گیا اس کے انپاد کے روپ میں لکھیں گے اس کا یہ بہتر ہجار اور یہ اٹھارہ ہجار اس کو جوڑیں گے تو یہ دیکھیں اس کو جوڑیں گے ہم لوگ بہتر ہجار میں اٹھارہ ہجار جوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کا نبے ہجار ٹھیک یہ ہو جائے گا نبے ہجار نہیں نبے ہجار نہیں ہوگا دیکھیں ہاں بہتر ہجار میں اٹھارہ ہجار جوڑیں گے یہ ہو جائے گا نبی ہجار نبی ہجار نہیں ایک جیرو بڑھ جائے گا نو لاکھ ہو جائے گا ٹھیک ہے پلس برابر کر کے لکھیں گے تیرانبے ہجار یہ ہو گیا اب دیکھیں یہاں سے ہم اس کو سالو کریں گے یہاں سے یہ چار جیرو یہ چار جیرو یہ کٹا ٹھیک ہے یہ چار جیرو کٹ گیا اب دیکھیں اس کو سالو کریں گے تو اس کو ہم کٹیں گے تو اس کو کٹیں گے تو دیکھیں تین سے کٹے گا تین ترکانہ ہو تین دونی چھے پھر یہ دیکھیں تین ترکہ نو یہ نبی ہو گیا پھر دیکھئے دو سے کٹے گا دو سولہ ہمیں بتیس یہ ہو گیا دو پندر ہمیں یہ ہو گیا نا اب دیکھئے اس کے برابر دیا ہے تیرانوے ہزار تو کیا کریں گے ہم یہاں دیکھئے تو اس کو جوڑیں گے اس کو جوڑیں گے سولہ نو کتنا ہو جائے گا سولہ اور پندرہ جوڑیں گے تو ہو جائے ایک تیس ایک تیس برابر دیا ہے تیرانوے ہزار یہ ہو گیا ٹھیک یہ تیرانوے ہزار ہو گیا اس کے بعد یہ ہو گیا اس کو بھاگ دیں گے اس کو جب ہم بھاگ دیں گے تو ایک برابر ہو جائے گا ایک برابر تیرانوے ہزار بٹے ایک تیس ٹھیک ایک تیس یہ ہو گیا اب دیکھئے اس کو کٹیں گے ایک تیس سے کٹیں گے تو یہ تین بار جائے گا تو یہ ہو جائے گا تین ہزار ٹھیک ہے تو یہ کیا پوچھا تھا یہ پوچھا تھا پرتیک کا لابھانس گیانت کیجئے پرتیک کا لابھانس تو یہ انپاد کے روپ میں کتنا آیا ہے سولہ انپات پندرہ آیا ہے تو دیکھیں اس کو لاوہانز کے روپ میں بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ سولہ میں تین کا گڑا کریں گے سولہ کا تین میں گڑا کریں گے تو یہ رام کا آئے گا تو یہ رام اور سیام کا انپات یہ سولہ دیا ہے تو سولہ میں تین کا گڑا کریں گے سولہ تین ہو جائے گا اٹھالیس یہ اٹھالیس ہزار یہ ہو گیا اور دیکھیں یہ پندرہ ہے سیام کا جو ہے پندرہ ہے تو پندرہ کا تین میں گڑا کریں گے تالیس یہ پہ تالیس ہجار ٹھیک یہ دونوں جو آیا ہے یہی آپ کا اتر ہے اس طریقے سے یہ کیوششن سالو کرنا ہے تھوڑا جوڑنے اور گھٹانے میں تھوڑا سے پرابلم ہو سکتا ہے آپ لوگ ویڈیو کو سور سے لاش تک دیکھیں کہ تب ہی سون جائے گا ٹھیک ہے آئیے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں نیشٹ کیوششن دیکھیں اگلا کیوششن کہہ رہا ہے کہ کرینا کرسما اور سلیما نے تین سہلیاں نے کرم سے پچیس ہجار روپے اور چالیس ہجار روپے اور تیس ہجار کے ساتھ ایک ساجے میں ایک دھندہ شروع کیا چار مہینے کے بعد کرینا نے پندرہ ہجار اور نیویس کیا تتھا کرسما نے چھ مہینے بعد دس ہجار واپس کر لی جبکہ سلیما نے آٹھ مہینے کے بعد بیس ہجار روپے نیویس کیا ورس کے انت میں ایک ایک لاکھ اٹھائیس ہجار کا لاب ہوا کرینا کا لابہانس گیانت کی جیئے اس میں کیول کرینا کا لابہانس گیانت کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں ایک طرف لکھتے ہیں یہاں لکھیں گے کرینا تاکہ جگہ کافی رہنا چاہیے یہاں لکھیں گے کرینا اور یہاں لکھیں گے کرسما ٹھیک یہاں لکھتے ہیں کرسما یہ ہو گیا کرسما اور ادھر لکھیں گے سلیما یہاں لکھتے ہیں سلیما ٹھیک یہ ہو گیا اب دیکھیں ہم اس کو سولو کریں گے یہ دیکھیں پچیس ہجار روپے یہ کرینہ جو ہے پچیس ہجار روپے دھندے میں نیویز کرتی ہے تو یہاں لکھیں گے ہم پہلے پچیس ہجار یہ ہو گیا یہ پچیس ہجار یہ نیویز کرتی ہے لیکن دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں دھندے شروع کے چار مہینے کے بعد کرینہ نے پندرہ ہجار اون نیویز کیا دیکھیں چار مہینے کے بعد مطلب کی یہ جو ہے کرینہ چار مہینے تک کام کیا ہے اس کے بعد پندرہ ہجار اون نیویز کیا تو جو چالیس ہزار پہلے سے تھا پچیس ہزار میں چالیس پندرہ ہزار اور نیویز کرے گا اس کو جوڑ دیں گے پچیس ہزار اور پلس پندرہ ہزار اس کو جوڑیں گے تو ہو جائے گا چالیس ہزار یہاں پلس کر کے لکھیں گے چالیس ہزار یہ ہو گیا اب دیکھیں یہ چار مہینے کے لیے تو پہلے نیویز کر چکا تھا اب ایک سال کے لیے نیویز کر رہا ہے تو یہ کتنے مہینے بچے کیول آٹھ مہینے بچے یہاں گوڑے کر کے آٹھ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر یہ انعپاد کے روپے اس کو بنا لیں گے پھر دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں پھر کرسما کرسما دیکھو چالیس ہجار روپے تو یہاں لکھیں گے چالیس ہجار چالیس ہجار یہ ہو گیا چالیس ہجار یہ چالیس ہجار روپے دیا ہے اس کا پھر کہہ رہے ہیں کرسما نے چھ مہینے کے بعد دس ہجار واپس کر لیا مطلب کہ یہ چھ مہینے کے لئے پہلے کام کیا ہے پھر کیا کہہ رہے ہیں دس ہجار واپس کر لیا دیکھیں چالیس ہجار تھا چالیس ہجار تھا دس ہجار واپس کر لے گا تو بچے گا تیس ہجار یہ بچا تیس ہجار ٹھیک تیس ہجار اور سمجھ یہ چھ مہینے ہو گئے ہیں کیول چھ مہینے کے لیے اور لگائے گا یہ ہو گیا پھر اس کے انپاد کے روپے میں لکھیں گے پھر دیکھیں یہ دیا ہے تیس ہجار تو اس کو یہاں لکھیں گے انپاد کر کے تیس ہجار یہ ہو گیا 30,000 ہو گیا پھر کیا کہہ رہے ہیں 30,000 روپے 8 مہینے کے بعد 20,000 نویز کرتا ہے مطلب کہ یہ 30,000 روپے 8 مہینے کے لیے لگاتا ہے پھر پلس ہوگا پھر 20,000 اور نویز کرتا ہے یہ 30,000 پہلے سے تھا 20,000 اور جڑ جائے گا تو یہ ہو جائے گا 50,000 تو یہاں لکھیں گے ہم 50,000 یہ ہو گیا 50,000 50,000 یہ ہو گیا اور یہ دیکھیں 8 مہینے پہلے نویز کر چکا ہے بچا کتنا ٹائم بچا ہے چار مہینے جہاں گوڑے چار مہینے اور ہو جائے گا ایک سال بنانے کے لئے اس کے برابر دیا ہے لا برابر ہوتا ہے یہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار اس کے برابر لکھیں گے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ٹھیک یہ ہو گیا ٹھیک ایسے ہی question کو بنانا ہے اب دیکھیں ہم لوگ اس کو solve کریں گے اس کا اس میں گوڑا کریں گے تو پچیس چوک کو سو ہو جائے گا پچیس چوک کو سو ٹھیک یہ ہو جائے گا پھر پلس کریں گے آٹھ چوک بھتیس چار جیرو یہ ہو گیا پھر پلس چار چھنگ چھ چو چو بیس یہ ہو جائے گا چار جیرو گوڑا کرنے پر آپ گوڑا کرنا جانتے ہیں دیکھیں پھر پلس کریں گے چھ تیرک اٹھارا چار جیرو یہ ہو گیا پھر پلس اس کو جوڑیں گے آٹھ تیرک آٹھ تیرک چو دیکھیں یہ انپاد کے روپ میں ہے دیکھیں یہ یہاں اس کو گوڑا کریں یہ انپاد کے روپ میں آیا ہے یہ انپاد کے روپ میں ہے یہ بھی انپاد کے روپ میں ہے ٹھیک ہے یہ بھی انپاد کے روپ میں ہے یہاں پلس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا جب گوڑا کریں گے تو آٹھ تیرک چو بیس یہ بھی چو بیس ہزار ہو جائے گا پھر پلس پانچ چو یہ پچاس ہزار میں چار کا گھرہ کریں گے تو پانچو چار پنچے بیس یہ بیس ہو گیا اور چار جیرو ایک دو تین چار جیرو ٹھیک یہ ہو گیا اب دیکھیں اس کے برابر دیا ہے اس کے برابر دیا ہے ایک لاکھ اٹھائی سزار اس کے برابر لکھ لیں گے ایک لاکھ اٹھائی سزار ٹھیک یہ ہو گیا اب دیکھیں ہم لوگ اس کو جوڑیں گے ٹھیک ہے اس کو جوڑیں گے تو یہ دیکھیں پچیس چوکو سو ایک جیروہ اور بڑھے گا ٹھیک اکائی دہائی سیکڑا ہزار دس جار لاکھ ایک لاکھ ہو گیا یہ سیدھے سیدھے ایک لاکھ اور 32 سجار اس کو جوڑیں گے تو ہو جائے گا آپ کا اس کو جوڑنے پر دیکھیں اس کو جوڑنا ہے ایک لاکھ ہے یہ تین لاکھ بیس ہزار ہے ایک لاکھ میں تین لاکھ بیس ہزار جوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا چار لاکھ بیس ہزار یہ ہو گیا پھر انپاد کے روپ میں ہے اس کا اس میں جوڑیں گے چوبیس اکائی دہائی سیکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دو لاکھ چالیس ہزار دو لاکھ چالیس ہزار میں ایک لاکھ اسی ہزار جو دیں گے ٹھیک ہے اس کو جوڑیں گے تو ہو جائے گا آپ کا دیکھئے اس کو جوڑنے ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا آپ کا بیالیس ہزار چار دو چار بار جیرو ٹھیک اس کو جوڑنے پہ یہ ہو جائے گا پھر ہم کریں گے انپات کے روپ میں پھر اس کو اور اس کو جوڑیں گے اس کو اس کو جوڑیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا آپ کا چھوالیس میں چار جیرو ٹھیک چھوالیس میں چار جیرو یہ ہو گیا اس کے برابر دیا ہے ایک سو ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ٹھیک اس کے برابر دیا ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار اب دیکھیں اس کا انپاد کے روپ میں بن گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں دیکھیں جیرو کاٹیں گے اس میں جیرو کاٹیں گے یہ دیکھیں چار جیرو ادھر ہے چار جیرو اس میں چار جیرو اس میں اس کو ہم کٹ دیں گے چار جیرو چار جیرو چار جیرو کٹ گیا چار جیرو چار جیرو کٹ گیا اب دیکھیں دو سے کٹیں گے دو دونی چار دو ایک کم دو دو دونی چار دو ایک کم دو دو دونی چار دو دونی چار یہ باعث ہو گیا اس کے برابر دیا ہے یہ انپاد کے روپ میں ہے یہ انپاد کے روپ میں ہے اس کے برابر دیا ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہجار اس کے برابر دیا ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہجار 42 میں 22 جوڑیں گے تو ہو جائے گا 64 تو اس کے برابر ہو جائے گا 64 64 برابر دیا ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کے برابر دیا ہے تو یہاں سے ہم نکال لیں گے اس کا ایک برابر ہو جائے گا ایک برابر ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ایک لاکھ اٹھائیس ہزار بٹے 64 یہ ہو گیا اب اس کو کاٹیں گے 64 دونہ 128 ہوتا ہے یہ دو بار یہاں بچا 2000 یہ 2000 بچا تو اس میں کیا پوچھا ہے کرینہ کا لاوہانس گنات کیجئے کرینہ کا لاوہانس دیکھئے کرینہ 21 دونہ 21 گڑے 2000 ٹھیک یہ ہو گیا 21 دونہ 42 42 ہزار کرینہ کا لاوہانس ہوگا یہی آپ کا اتر ہے اس طریقے سے یہ کیسٹن سالو کریں گے تھوڑا کیسٹن تو لمبا ہے آپ لوگ ویڈیو کو ادھم شروع سے لاش تک دیکھئے گا شور سمجھ میں آئے گا آپ کو ویڈیو اچھے سمجھ میں آئے تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں کو سیئر کیجئے گا تب تک کے لئے ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت